اسور کیے یہ ہے کیسی لیلا دونوں بھائی چل بسے گھر میں بچے اور بڑھوا پتنی کا حال بے حال ہے رو رو کے برا حال ہے معاملہ بھینگاباد پرکھنٹ شیطر کے اوجھاڈی پینسیت کے بلی اڈیگاو کا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑا بھائی مہندر سنگھ جو گجرات واپی میں محنت مجدوری کرتا تھا وہاں پر ہردے گتی رکنے سے ان کی موت ہو گئی وہیں دوسرا بھائی اس کی سوچنا پا کر ننلال سنگھ اپنے گاؤں آ رہا تھا ایسی دوران راستے میں اس کی موت ہو گئی ادھر ایک ساتھ ایک ہی پریوار میں دو دو بھائیوں کے موت کی سوچنا پا کر پورا گاؤں تمہی ماحول میں تبدیل ہو گیا ہے لوگوں میں بربا سی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کی آخریہ حاجزہ کیسے ہوا ادھر اس کی سوچنا پا کر آئیسو کے پرکرنا دیکھ شمہندر موتوں پہنچے اور پریجنوں کو ڈھاڑس بنایا ہے حالانکہ ڈھاڑس بنایا سے کام سلنے والا نہیں ہے کیونکہ اب ان کے پاس شرارت کرنے تک کے بھی کھچ کرنے کے پیسے نہیں ہے آخریہ عالم کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا لوگوں کو سمجھ سے پرے ایک ساتھ دونوں بھائی کا موت ہو جانا ایک ہی پریوار میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اسکرین پہ دونوں بیدھوہ پتنی جو مہندر سنگھ اور ننلال سنگھ کی دونوں بھائیوں کی پتنی اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں رو رو کے برا حال ہے اب تک دوسرے کا جو ننلال سنگھ کلکتہ میں کاریت تھا مجدوری کرتا تھا ان کا سب بھی نہیں پہنچا ہے پھر حال ادھر مہندر موتوں نے کہا کہ ہر سنبھو انہیں مدد کیا جائے گا لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ مدد کیسے ہو پائے گی اور کون لیتا ہے ان کی سودھی پھر حال اب تک کوئی بھی نیتہ پہنچے نہیں ہے مہندر موتوں نے کہا ہے کہ آئیشو پاٹی کے دوبارہ اسے ہر سنبھو مدد کیا جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون مدد کرتا ہے اس دکھ کی گھڑی میں اس ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے پریوار کو تو پھر بنے رہے بین بی کے ساتھ اور دیکھتی رہے کب کہاں اور کیسے دکھے گا کہ کی بین بی سچ ہے تو بولے گا جا ہو جا ہنست میں جیتے وند ماترم بہت دکھت سمچار ہے اوچھاڈی پنچیت کے گرام بلی آڈی کا رہنے والا مہندر سین جو واپی گزرات میں کام کرتا تھا دس دن پہلے وہاں دیہانت ہو گیا اور اس کا سچنا با کر اس کا بھائی کلکتہ میں کام کرتا تھا ننلال سین وہ گھر آ رہا تھا اور اس کا بھی موت ہو گیا اس پریوار میں پہاڑ بنا ہوا ہے دکھا اور ایسا استطیق بن گیا ہے کہ اس کا گھر میں کوئی ایک ماں باپ تھا پہلے گزر گیا ہے اور پانچ بچے ہیں اور دو استری بچی ہے کہ اس استطیق میں پہنچ گیا ہے اس پریوار دیکھنے والا کوئی نہیں ہے میں نیویدن پروک کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا جو بھی اس طرح کا یوزنا چل رہا ہے اس پریوار کو اس یوزنا کا لاغ ملے باقی ہماری پارٹی کائشو پارٹی تیار ہے اور ہم لوگ جہاں تک ہوگا مدد کرنے کیلئے بھی تیار ہیں اچھا مہندر آپ کا کون لگتا تھا مرحب star پتی ہے نا وہ بہار رہتے تھے اچھا ہاں کیسے کیا ہوا تھا اچھا اچھا اور منع اچانک گیرار وہ اس کا طبیعت خراب ہو گیا چلیے ٹھیک اور اور آپ کا بابو پابا کا نام کیا ہے نندلال شنگ کیسے پاپا کہاں پر گئے تھے کام کرنے کلکتہ کلکتہ گئے تھے نا اچھا وہ آتے سمیں ان کا طبیعت خراب ہو جانے کے کاران وہ لپتہ ہے نا اچھا اچھا وہ لپتہ ہے چلیے ٹھیک نہ پڑے گا بھٹکنا فیک شیئر اور ویوز پر کیونکہ کب کہاں کیسے کی سب سے تیز اور سٹی کبریج ملے گی آپ کو بین بی آل انڈیا نیوز پر ہر خبر کو آپ تک پہنچانے سے پہلے کھرے سونی کی طرح تولے گا آپ بنے رہیں بین بی آل انڈیا نیوز کے ساتھ کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا